گیا ہے میڈیا کے اندر آ جائے گا انقریب ثبوت کے ساتھ آ جائے گا کہ ایسی کاموں میں ایسے جرائم میں ان کا حصہ ہے جن جرائم میں یہ امریکہ کو مطلوب ہیں ایک بہت بڑا مالی سکینڈل جس کا ایک مجرم انگلینڈ میں پکڑا ہوا ہے جو ان کا اصل ڈونر تھا جس کی دولت کی طاقت سے یہ حکومت بنی ہے عارف نقوی ابراج کمپنی کا سربراہ جو ایک خرب ڈالر کی کرپشن میں مبتلا ہوا ہے اور اس کرپشن کا بڑا حصہ یہاں پر سرچ ہوا ہے وہ امریکہ انگلینڈ سے اس کو مانگ رہا ہے کہ یہ مجرم ہمارا ہے ہمارے بینکوں کے اس نے لوٹا ہے ہماری ایکانومی کو اور یہ ہمیں واپس کیا جائے ظاہر ہے جب وہ واپس جائے گا تو اس کے سارے شرکاں واپس جائیں گے اس دن کے جواز کے لیے کہ مجھے کیوں مانگ رہا ہے امریکہ اس وجہ سے کہ میں نے امریکہ مخالفت کی تحریک چلائی ہے لہٰذا اس کا سہارا لے رہا ہے اگر اس طرح امریکہ کے خلاف بجنے والی سیٹیاں سن کر تم نے شامل ہونا ہے تو اس وقت امران خان تو نعرے لگا رہا ہے نا امریکہ مخالف کے اپنی اقتدار کے خاطر سیاست کے خاطر جوٹی سیاست کے خاطر جوٹ پر مبنی سیاست کے خاطر آپ کو حقیقی امریکی مخالف نظر نہیں آتے جنہوں نے امریکہ کو اپنے ملک سے مار کے نکالا ہے طالبان اگر آپ نے امریکی مخالفوں کی چھتری کے نیچے جانا ہے تو طالبان کا ساتھ دو القاعدہ اسامہ بن لادن امریکہ بھی ان کو اپنا مخالف کہتا ہے یہ بھی اپنے آپ کو امریکہ مخالف کہتے ہیں جب وہ امریکہ کے خلاف سیٹی بجاتے ہیں اس پرچم کے نیچے نہیں جاتے یہ بوڑی سیٹی بجاتا ہے اس پرچم کے نیچے دعوت دیتے ہیں وہ لوگوں کو کہ وقت آ گیا ہے امریکہ کے مخالفت کا لیڈر نے پرچم اٹھا لیا ہے صدام امریکہ کے خلاف اس نے جنگ کی ام المعارک جنگ لڑی صدام کے ساتھ کیوں نہیں دیا تم نے امریکہ کے خلاف مخالف سیٹیاں تو سب نے بجائی ہیں امریکہ مخالف سیٹی کیوں بجاتے ہیں ہر وہ طاقت اور گروہ جو امریکہ نے خود بنایا ہے طالبان امریکہ نے بنائی ہیں القاعدہ امریکہ نے بنائی ہیں ان کے اپنی وزر خارجہ نے کتاب میں لکھا ہے ہمارے سابقہ وزرعظم عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نے اور امریکہ نے مل کے بنائی ہیں یہ جو آج امریکہ کے خلاف ہیں یہ سب انہوں نے اور امریکہ نے مل کے بنائی ہیں لیکن ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ امریکہ نے جو بھی شیطانی کام کیا ہے وہ اس کی اپنی طرف پلٹ کر آیا ہے جتنے گروہ اس نے بنائی ہیں وہ آخر اس کے گلے پڑے ہیں القاعدہ بنائے القاعدہ اس کے خلاف ہو گیا طالبان بنائے اس کے خلاف ہو گیا اس وقت امریکہ مخالف شدید عملی مخالف جنگ جو جو باقاعدہ طور پر جنگ میں ملوث ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں یہ امریکہ کی مخالفت کی سب سے بڑی سیٹی بجانے والے ہیں طالبان تحریک طالبان پاکستان کل عدم موجرم گروہ اور پاکستانی ریاست ان کے خلاف برسر پیکار ہے جنگ کر رہی ہے اگر امریکی مخالفت کی سیٹی پہ جانا ہے تو پھر تحریک طالبان پاکستان میں چلے جاؤ آپ تحریک لبیک میں چلے جاؤ وہ سیٹیاں کیوں اچھی نہیں لگتی آپ کو اس لیے کہ وہ امریکہ کو جنرل سلیمانی کے قتل پر مبارک بات نہیں دی انہوں نے وہ سیٹیاں آپ کو اچھی نہیں لگتی اور جس نے جنرل سلیمانی کے قتل کی مبارک دیئے ٹرمپ کو وہ امریکی مخالف جنرل آپ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ سب جتنے امریکی مخالف اس وقت نامنے ہاتھ جتنے گروہ ہیں یہ دراصل اصل امریکی مخالف رہنما رہبر سے یہ پرچم لے کر جھوٹے مخالفین کو خود امریکہ تھمانا چاہتا ہے کبھی اردوان امریکہ مخالف پرچم لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی قذافی کبھی صدام کبھی اسامہ بن لادن کبھی فلان کبھی فلان کیوں اس لیے کہ امریکہ دشمنی کا ایک ہی امام ہے اور وہ امام خمینی اور امام خام نہیں ہے امریکہ اس مخالفت سے ڈرتا ہے اس پرچم کے نیچے سے لوگوں کو نکال کے جھوٹے پرچموں کے نیچے جمع کرنا چاہتا ہے اور پھر آپ کا امام تو خود کہتا ہے کہ یو ٹن لینا بڑے لیڈر کی علامت ہوتی ہے اور ابھی تک اتنے یو ٹن لے چکے ہیں جتنے ہیں نہیں ہیں ایک شہرہ کے اوپر کتنے یو ٹن ہوتے ہیں دس ہوں گے لیکن ایک آدمی سو دفعہ یو ٹن لے ہیں دس سارے لیکن لیے سو ہیں اس نے یو ٹن ہر بات سے پھر جائے آج امریکی سیٹی بجائیے کل یو ٹن لے لے کتنا ہے اس کے ساتھ چلو گے قوم کو کیوں اس میں زلیل کرتے ہو آپ جوانوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو آپ یہ ایک سیاست کی دنیا میں مکر و فریب اور جوٹ کی سیاست کی دنیا میں کوئی بات اکر کی جاتی ہے اس پہ کیوں سمجھدار لوگ سنجیدہ ہو جاتے ہیں